بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپلیکیشنز آف کیسی کیسی کے تین اپلیکیشنز ہم نے پڑھے ہیں کون کون سے ریاکشن کا ڈائیلیکشن مانون کروانا ریاکشن کا ایک سٹینٹ مانون کروانا اور تیسرا تھا جب ایک ریاکشن ایکولیبریم پہ پون جائیں تو ہم ریاکٹنٹ اور پروڈکٹ کے ایکولیبریم کنسنٹریشن کو کیسی کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں یہ تین اپلیکیشن یہ چھوٹا اپلیکیشن فورت اپلیکیشن فورت اپلیکیشن ہے ایفیکٹ آف چینجنگ کنڈیشنز اپا ایکولیبریم جب ایک ریاکشن ایکولیبریم کو پون جائیں یہ ریاکٹنٹ فورت ایکولیبریم کا مطلب ہے مولار کنسنٹریشن آف پروڈکٹ ڈیبائیڈڈ بائی مولار کنسنٹریشن آف ریاکٹنٹ دس ایکول ٹو کنسنٹ اور اس کنسنٹ کو ہم کہتے ہیں کیسی ایکولیبریم کنسنٹ جب ایک ریاکشن ایکولیبریم پوزیشن پہ پون جائیں تو ہم اس ایکولیبریم پوزیشن کو پھر سے ڈسٹرب کر سکتے ہیں کیسے ڈسٹرب کریں گے کنسنٹریشن کو چینج کر کے پریشن کو چینج کر کے ٹیمپریجر کو چینج کر کے ہم ایکولیبریم پوزیشن کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں پھر سے سنیں جب ایک ریاکشن ایکولیبریم پوزیشن پہ پون جائیں ایکولیبریم پوزیشن سے کیا مراد ہیں گے مولار کنسنٹریشن آف پودک دیوائید بائی مولار کنسنٹریشن آف ریاکٹن اس ایکول تو کانسنٹریشن کو ہم کیسی کہتے ہیں جب ریاکشن ایکولیبریم پہ پون جائیں تو ہم اس ایکولیبریم کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں کیسے ڈسٹرب کریں گے بائی چینجنگ کنسنٹریشن بائی چینجنگ پریشن بائی چینجنگ ٹیمکریچر تو جب ہم کنڈیشنز چینج کریں ریاکشن کیا کرے گا یا یہ کیمیکل سسٹم کیا کرے گا یہ ہمیں ایک پرنسپل گائید کرتا ہے جسے ہمی شیٹلیرز پرنسپل کہتے ہیں تو یہ جب ہم کنڈیشن چینج کریں یہ سسٹم یعنی یہ ایکولیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا سسٹم کیا کرے گا کہ پھر سے ایکولیبریم کی حالت میں آ جائے یہ ہمیں ایک پرنسپل بتاتا ہوں جسے بھی شیٹلیرز پرنسپل کہتے ہیں اس کا سٹیٹمنٹ ہے جب ایک کیمیکل ریاکشن ایکولیبریم کی حالت میں ہو اور اس سسٹم کو کچھ چینجز کروا کے اور ڈسٹرب کیا جائے کونسے چینجز کروا کے کنسٹریشن چینج کر کے تیمپریجر چینج کر کے پریشر چینج کر کے دسٹرب کیا جائے تو یہ سسٹم اس چینج کے خلاف اٹھ کڑا ہوگا وہ اس چینج کو ختم کرے گا منیمائز کرے گا اور پھر سے ایکولیبریم کو ریٹین کرے گا یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو ریشیٹلیرز پرنسپل کہتے ہیں ایکولیبریم کیا جائے ایکولیبریم کیا جائے ایکولیبریم کیا جائے تو سسٹم اس طریقے سے شیفٹ ہوگا یعنی سسٹم ایسا ریسپونس کرے گا کہ وہ اس چینج کو ختم کرے گا یا منیمائز کرے گا اور پھر سے ایکولیبریم کی حالت میں آ جائے گا سبیر میکنید ایکولیبریم کیا جائے گا ایکولیبریم کیا جائے گا ایکولیبریم کیا جائے گا اور اسی حالت ہم کنسنٹریشن چینج کریں یعنی رییکٹنٹ ڈال دے یا رییکٹنٹ نکال دے پراؤڈک ڈال دے یا پراؤڈک نکال دے تو کیا ہوگا اکولیبریم لرز اٹھے گا یعنی اکولیبریم ڈسٹرگ ہوگا سسٹم پھر سے اکولیبریم کی حالت میں آنے کی کوشش کرے گا کیسے فارڈ ریاکشن کر کے یا بیک وڈ ریاکشن کر کے دیکھو یہ ایک ریاکشن اکولیبریم میں ہے مینز مولر کنسنٹریشن آف پراؤڈکٹ ڈیوائیڈڈ بائی مولر کنسنٹریشن آف ریاکٹنٹ یہ کانسٹنٹ ہے یہ اکولیبریم میں ہے اور اکولیبریم کے وقت میں نے مزید ریاکٹنٹ ڈالا تو جو پہلے بیلنس تھا اب وہ ایم بیلنس ہو ہوا ریاکٹنٹ ڈالنے سے یہ سسٹم ڈسٹرگ ہو ہوا اب یہ فارڈ ریاکشن کرے گا اور پھر سے اکولیبریم کو ریگین کرے گا اچھا اگر اس پراؤڈکٹ کو ریموف کیا جائے پراؤڈکٹ آیا جائے یہاں سے اگین اکولیبریم بیسٹرگ ہو جائے گا اور سسٹم پھر سے اکولیبریم میں کیسے آئے گا بائی گووینگ تو فاروڈ ریاکشن یہ سسٹم فاروڈ ریاکشن کرے گا تو فاروڈ ریاکشن دو صورتوں میں ہوگا اگر ایک ریاکشن اکولیبریم میں ہے کن کن صورتوں میں ریاکٹنٹ ڈالنے سے یا پراؤڈکٹ نکالنے سے ایڈنگ ریاکٹنٹ ری ڈالنےnite ریاکٹنر ریاکشن ریاکٹنٹ ڈالنے پر دای اکولیوعد فاروڈ ریاکشن ایڈنگ ریاکٹنٹ آر دار پر Dkt اس Hä nossoível اس پر کون سا پیدا ہو گا Mark forward reaction similarly reverse will be true for backward reaction backward reaction کب ہوگا تو ان conditions کو اولٹ کریں removing the reactant reactant نکالیں یا eating product باہر سے product aid کریں یہ جو بھی product ہو یا باہر سے aid کریں in that case backward reaction will occur and equilibrium will be restored تو یہ تو تا effect of change in concentration on equilibrium جب ہم concentration change کرتے ہیں equilibrium تب ہی restore ہوگا اگر forward reaction ہو جائے یا backward ہو جائے forward کب ہوگا forward کب ہوگا اگر ہم reactant ڈال دے یا product کو نکال دے backward کب ہوگا اگر ہم product ڈال دے یا reactant کو نکال دے let me tell you one very very important point اور وہ point ہے یہ کہ جو کیسی value ہے it doesn't depend on concentration یہ concentration پہ depend نہیں کرتا کس concentration پہ initial concentration پہ یعنی دیکھو یہ ایک reaction when time is equal to zero ایک student اس reactant کا ایک مول پر بیٹر لیتا ہے when time is equal to zero دوسرا student two مول پر بیٹر لیتا ہے یعنی دو students اس ایک reaction کو perform کرنا چاہتے ہیں same conditions پہ ایک نے reactant لیا one مول پر میٹر دوسرے نے reactant لیا two مول پر میٹر suppose اس کے پاس کیسی کی value آتی ہے let's suppose point two تو اس دوسرے student کے پاس کیسی value کتنی آئے گی وہ بھی exactly ہی ہی ہوں گی concentration change کرنے سے equilibrium position change ہوتا ہے یعنی جو time require ہوتا ہے وہ change ہو گا کیسی کی value پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا equilibrium وہ کس طریقے سے change ہو سکتا ہے وہ ہے effect of changing pressure اور volume آپ pressure کہتے ہو volume کہتے ہو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ pressure change یا volume change تب equilibrium پہ اثر نہ سوگا اگر سارے سبسٹانسز بھیسز ہو اور ریاکٹن کے مونز اور پروڈکٹ کے مونز آپس میں ایک وال نہ یعنی یہ تین ریاکشنز آپ دیکھیں کلشیم کاربونیت کلشیم اکسائی کاربن ڈائی اکسائی دوسرا ریاکشن ہے N2 gase O2 gase 2 N O gase اور تیسرا ریاکشن ہے N2 gase 3 H2 gase 2 NH3 gase دیکھو ان تینو ریاکشن کو یہ ریاکشن اکولیبریم میں تو اکولیبریم پہ اگر میں پریشر چینج کروں increase decrease کروں کیا اس پہ کوئی فرق پڑے گا تو ہوگے نو why because یہ ان دو شرائط پہ پورا نہیں پتر رہا یہ کس سٹیٹ میں ہیں صور لگ پریشر چینج کا اثر تب ہوگا اگر یہ سارے سبسٹانسز کس حالت میں ہو gases ہو اور رییکٹن پروڈکٹ کے مونز آپس میں ایکول نہ ہو تو یہ سالیڈ ہے اس پہ پریشر کا اثر نہیں اس کو دیکھیں B کو N2 پلس O2 give 2 N O gase کیا اس پہ پریشر کا کوئی اثر ہوگا تو چیک کرتے ہوں کیا یہ سارے gases ہیں بالکل gases ہیں تو یہ اس پہلے شرط پہ پورا دوسرا رییکٹن کے مونز دو ہیں پروڈکٹ کے مونز بھی دو ہیں یعنی رییکٹن اور پروڈکٹ کے مونز میں فرق نہیں ہے تو اس رییکشن پہ بھی ایکولیبریم کا کوئی اثر ہوگا اس رییکشن پہ بھی پریشر چینج کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس رییکشن کو دیکھے کیا اس پہ پریشر چینج کا کوئی اثر ہوگا جو گیس 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 سارے گیس ہیں اور اب ان کے آپ مونز دے کے ایک مون ارتی ہے کھل میلا کے چار مون رییکٹن کے ہیں دو مون پرانکٹ کے ہیں مون مون سیم ننگی مون مون فرد ہیں سو دس پرکولر رییکشن ایک ایک تی مون پریشر چینج اچھا پریشر انکریز کرنے سی اس جانب رییکشن ہوگا جس جانب مون کم ہونگی پریشر انکریز کرنے سے اس طرف رییکشن ہوگا جس طرف مون کم تو یہ پٹیکولر رییکشن جو ہے یہاں رییکٹن کے مون چار ہے پرادکٹ کے مون دو ہے تو اگر میں ایک قریبریم پہ پریشر انکریز کروں گا تو یہ اس میں چینج ہوگا یعنی فاروڈ رییکشن ہوگا اور اگر پریشر دیکریز کیا جائے تو اس طرف رییکشن ہوگا جس طرف مون کم ہوگی تو پریشر انکریز کرنے سے کس جانب رییکشن ہوتا ہے جس جانب مون کم ہوگی یہ ہی وجہ ہیں کہ جب بھی امونی کو سنتیز کیا جاتا ہے سنتیز کرواتے بھی ہائی پریشر پہ پریشر انکریز کرنے سے کس طرف رییکشن ہوگا جس طرف مون کم ہوگی یہ ایک اور رییکشن 2 SO2 گیس پلاس O2 گیس ریویرس بلی 2 SO3 گیس کیا اس پہ پریشن چینج کا کوئی اثر ہوگا بلکل ہوگا کیسے ہوگا سارے گیس ہیں اور مون ایک وال نہیں ہیں رییکشن کے تین مون پروڈک کے دو مون تو یہ رییکشن کرنے کے لیے ہم پریشن انکریز کریں گے تب جا کے یہ رییکشن پار من ڈائیکشن میں جائے ایفیکٹ آف چینج ٹیمپریچر اپان ایکولیبریم یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ٹیمپریچر چینج کرنے سے ایکولیبریم پوزیشن بھی چینج ہوتا ہے اور کیسی کی ویلیو بھی ہمیشہ کیلئیے چینج ہو جاتی کیسی چینج جیس ویلیو چینج ان ٹیمپریچر ایکیسی کیسی 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 شکریہ ہو سکتی ہی چینج with increase in temperature بشرتی فاروڈ ری اکشن فاروڈ ری اکشن اندو ترمید اندو ترمید کسی ویو دیکریز ہو سکتی ہے with increase in temperature کب اگر فاروڈ ری اکشن اگزو ترمید دیکھو دیکھو دیکمپوزیشن ری اکشن کس قسم کا ری اکشن دیکمپوزیشن یعنی کمپاؤن ٹوٹ رہا ہے تو کمپاؤن خود سے نہیں ٹوٹتا ٹوٹنے کے لیے انرجی چاہیے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ری اکشن ہے یہ فاروڈ ڈائریکشن میں انڈو ترمید ہے تو اس ری اکشن میں جب ہم temperature increase کریں گے ری اکشن فاروڈ ڈائریکشن میں جائے گا زیادہ product بنے گا یوں کیسی کی ویلیو پڑ جائے گی کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیسی ویلیو ہیں مولر کنسنٹریشن آف پرادکٹ بائی اکشن ایک دفعہ پھر سے سنیں نوچے کیسے پتا چلا کہ یہ ری اکشن انڈو ترمید ہے because it is ڈیکمپوزیشن تو ڈیکمپوزیشن خود سے نہیں ہوتی ڈیکمپوزیشن تب ہوگی جب ہم heat supply کریں گے تو یہ فاروڈ ڈائریکشن میں انڈو ترمید جب ہم heat supply کریں گے یعنی temperature increase کریں گے فاروڈ ڈائریکشن ہوگا زیادہ product بنے گا کیسی کی ویلیو بڑھتی جائے گے ایک زو ترمید ریکشن کے لیے اس کو بالکل اُلٹ کریں یہ ایک ریکشن کاربن مانو اکسائید گیس پلس اکسیجن گیس کاربن ڈائریکشن کاربن ڈائریکشن کاربن ڈائریکشن کس کو کہتے ہیں جس میں ایک سنگل پرارڈکٹ بنیں سارے سنتیسز ریکشن ایک زو تھرمک ہوتے ہیں ایکسپٹ تری تین ریکشن سنتیسز ایسے ہیں جب ایچ ٹو آئی ٹو آپس میں مل جائے ٹو فارم ایچ آئے دوسرا ہے بن این ٹو این او ٹو کمبائن ٹو فارم این او اور تیسرا ہے جب این او اکسیجن کے ساتھ بنے ٹو فارم ٹو این او یہ تین ریکشن سنتیسز ہیں میں آپ کو سنتیسز ریکشن کا پھر سے بتاؤں سنتیسز ریکشن کونسا ریکشن ہوتا ہے جس میں ایک سنگل پرارڈکٹ تو اس میں ایک پرارڈکٹ بن رہا ہے اس میں بھی اس میں بھی یہ تین سنتیسز ریکشن وہ واحد ریکشن ہے جو انڈو تھرم انڈو تھرم یہ انڈو تھرم ان کے علاوہ سارے سنتیسز ریکشن ایک زو تھرم تو یہ دیکھو یہ سنتیسز ریکشن ہے اس کا مطلب ہے یہ ریکشن سے ایک زو تھرمی ہے یعنی اس کی جو ڈیلٹا ایچ ڈیلیو ہے انڈو تھرمی انڈو تھرمی انڈو تھرمی انڈو تھرمی ہوتی ہیں ایک زو تھرمی ریکشن میں جب ہم تیمپریچر انکریز کرتے ہیں کیسی کی ویلیو کم ہوتی ہیں ڈیلو ایکشن ہوتا ہے تو یہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ کیسی ویلو اکریزز اینکریز انٹ انکریٹر ایک فارورڈ ایکشن ایس اینڈو تھرمی کیسی ویلیو دیکریز اینکریز انٹ انکریٹر ایک فارورڈ ایکشن ایک زو تھرمی یہ بات میں آپ کو پھر یاد بلا دوں کہ جو کیسی ویلیو ہے it depends on temperature temperature چینج کرنے سے equilibrium position چینج ہوتا ہے ساتھ میں کیسی ویلیو چینج ہوتی ہے اور آخر میں ہے effect of catalyst catalyst کا equilibrium position پہ کوئی اثر نہیں ہوتا catalyst forward reaction کو speed up کرتا ہے تاکہ reaction جلدی equilibrium میں آ جائے catalyst forward reaction کو تیز کرواتا ہے speed up کرواتا ہے کیسے by decreasing activation energy activation energy کو کرواتا ہے catalyst کیا کرتا ہے increases the rate of forward reaction by decreasing activation energy activation energy کو کم کرتا ہے activation energy ہر reaction کے لیے ہر reaction کو کرنے کے لیے energy چاہیے اس energy کو activation energy کہتا ہے تو catalyst اس activation energy کو کم کرواتا ہے اور یوں reaction تیزی کے ساتھ complete ہو جاتا ہے تو catalyst کا equilibrium position پہ کوئی اثر نہیں ہوتا وہ صرف forward reaction کے لیے activation energy کو کم کرتا ہے اور یوں reaction جلدی equilibrium میں آ جاتا ہے industrial applications of the shatelier principle ہم industrial product کے پرپریشن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں کم قیمت میں دیر سارا پرپریشن مل جائے ایک process ہے برس process جو use ہوتا ہے پرپریشن آف امونیا اور پھر اس امونیا سے یوریا بنایا جاتا ہے تو اس reaction کو اگر ہم economical بنائیں گے یعنی اس پہ کم خرچہ آئے گا تو یوریا کی قیمت کم ہوگی ہاں تو reshot air principle use کر کے ہم اس کی قیمت کو control کر سکتے ہیں by changing concentration pressure temperature reactant ڈالنے سے کونسا reaction ہوگا forward اچھا اب ہمارے پاس reactant دو ہے one is this nitrogen nitrogen and another is hydrogen ہم کونسا reactant زیادہ ڈالیں گے ہم وہ reactant زیادہ ڈالیں گے جو ہمیں مفت میں ملتا ہو تو مفت میں کون ملتا ہے یہ nitrogen یہ air میں موجود ہے تو جب بھی hevers process کروانا ہو excess nitrogen air والا use کرو گے تاکہ reaction forward direction میں جائے اچھا concentration of ammonia یہ ammonia جو ہی بنے گا اسے remove کرو گے کیسے remove کرو گے by dissolving in water اسے پانی میں dissolve کرتے جاؤ گے air سے nitrogen ڈالتے جاؤ گے forward reaction اسے پانی میں dissolve کرتے جاؤ گے تو یہ remove ہوگا یہ aid ہوگا اور یوں reaction forward direction میں جائے گا دوسرا ہے pressure effect of pressure کیا اس reaction پہ pressure کا اثر ہے بلکل ہیں سارے gases ہیں اور modes میں فرق ہیں تو یہ reaction ہم high pressure پہ کریں گے تاکہ reaction forward direction میں جائے کیونکہ pressure increase کرنے سے reaction اس جانب جاتا ہے جس جانب مول کم ہوں گے سو reaction will be carry ڈالت disaster high pressure temperature کا اثر look at this reaction again یہ synthesis reaction ہے heat release ہوتا ہے تو یہ reaction آپ low temperature پہ perform کروگے یہ reaction perform کیا جاتا ہے تکریبا 400 degree centigrade اس سے ٹیمپریچر کو کم نہیں کروانا ہے کیونکہ پھر رییکشن فارور ڈائریکشن میں تو جائے گا لیکن اس کا ریٹ بہت سلو ہوگا سو یہ کنڈیشنز آپٹیمم کنڈیشنز کہلاتے ہیں آپٹیمم کنڈیشنز وہ ہوتے ہیں جس پہ پرادکٹ کا فارمیشن زیادہ ہو اور ایکنومکلی فیزیبل ہو آپٹیم کنڈیشن کو کنڈیشن زیادہ ہوگا